میں آج تک اپنی بیٹیوں سے ایک دن بھی دوڑ نہیں رہا خان صاحب کے لئے اپنی ان بیٹیوں کے لئے میں وہاں پہ گزاری راتیں گزاری اور وہ راتیں میری قیامت سے کم نہیں تھے ہمیں وہ پانی دیتے تھے اس طرح جس طرح لوٹے میں پانی دے رہے ہوتے ہیں ہمارا جانوروں سے بتر حال کیا ہوا تھا مارا بھی تھا مارا تو نہیں تھا میں ایسے کہوں جو ہمارے اندر در تھا وہ بلکل ختم کر دیا خان صاحب سے ہمیں کچھ نہیں ملنا لیکن ہماری نسلوں کو بہت کچھ ملنا زمان پارک کے مجاہدین آپ یہ کہلیں اس وقت ہمیں ایسا موجود ہیں ایک کی ٹانگ جو ہے وہ فیکچر ہے اور دوسرے جو ہیں وہ جیل میں رہ کے آئے ہیں اسے بات قبلیں سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہوا ہے فیکچر ہو گئے تھے زمان پارک کے باہر نہ تو کیا پولیس نے تو اڑ دی بس چیلنگ کر رہا رہی تھی آگی سے گاری گوزی وہاں پر لگی ہمیں تھوڑی سی گاڑی کی ٹکر لگی ہے پولیس نے مارا کیا کیا پولیس ماری کہ ہم آگے سرک رہوز کر رہے گاڑی سامنے سے آکے لگی پولیس نے نہیں مارا یہ یہ کیا ہوتا ہے گیڑا رہا وہاں پہ سرک پہ وہاں پہ سوڑا آپ جیل میں رہے ہیں میں تقریبا پندرہ راتے جیل میں گزاری اور تین سے چار دن میں گھر سے باغا رہا ہوں میری الحمدلللہ دو بیٹی ہیں ابھی تقریبا چار سال پہلے شادی ہوئی ہے دو بیٹی ہیں ایک بیٹی میری تین سال کی دوسری بیٹی میری دو سال کی ہے ڈیر سال کی میں آج تک اپنی بیٹیوں سے ایک دن بھی دوڑنی رہا صرف خان صاحب کے لیے اپنی ان بیٹیوں کے لیے میں وہاں پہ گزاری راتیں گزاری اور وہ راتیں میری قیامت سے کم نہیں تھی زندگی میں پہلی دفعہ میں نے باہر کے لیے اپلائے کیا میرا وہ بلکل بند ہو گیا دہشت گردی کے انہوں نے کیوں لے گئی تھی پولیس آپ جی پولیس کیوں لے گئی پولیس صرف ایک میری کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی ٹک ٹوک پہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے میرے شیل لگا تھا یہاں پہ شیل لگا ایک یہاں پہ لگا اور ایک شیل یہاں پہ لگا تھا آٹھ مارچ کو بھی میں یہاں پہ تھا دس مارچ کو بھی وہاں پہ تھا میکسیمم ہے پندرہ مارچ تک زمان پارک میں مجود تھا گھر سے باگا ہوا تھا اس وجہ سے کہ پولیس میرے گھر پہ ایک سے دو دفعہ اورڈی چھاپے مار چکی تھی تو اس وجہ سے میں اپنی بیٹیوں سے بھی دور آ وہ قیامت تھی میرے لیے کہ میں اپنی بیٹیوں سے جتنے دن دور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے یا رائے بدل گئی ہے نہیں نہیں خان صاحب ہماری جوانیاں تو قراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمارے آنے والے بچوں کی جو جوانیاں وہ قراب ہو کیا سی تھی جیل کیا سی تھی یار جیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قیامت سے کم نہیں تھا ہم نے جو صاحب میں نے مجھے کوئی دنیا کی کوئی بھی قیمت دیتے نہ میں کبھی ایک رات بھی نہ گزار ہوں اور سب سے بڑی بات میں اپنی بیٹیوں کے بغیر ایک گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا تھا مجھے پتا تھا کہ میں نے کیسے گزاری کیسے رہا کیسے اپنے گھر سے دور رہا اپنی بیوی بچوں سے دور رہا اپنی والدہ سے دور رہا اس وقت انسان جب پہلے ہوتا نا وہ اس سے ڈر ہوتا ہے جیل کیسی ہوتی ہے پولیس مارے گی کیا ہوگا جب انسان کو ننڈر ڈال ہی رہی ہے اس کا خوف گتم ہو گئے میں یہی پوچھ رہا میں یہی پوچھ رہا مجھے کیا ملے گا دیکھیں خان صاحب سے ہمیں کچھ نہیں ملنا لیکن ہماری نسلوں کو بہت کچھ ملنا پتہ نہیں میری اور کتنی زندگی ہے کتنی نہیں ہے اور میں آپ کو ہنڈر پرسنڈ کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے تین دن ہو گئے تھے نا اور لقبت میں ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم نہیں رہیں گے کیونکہ جس طرح ہمیں وہ پانی دیتے تھے اس طرح جس طرح لوٹے میں پانی دے رہے ہوتے ہیں ہمیں انہوں نے جانوروں سے بتر رکھا تھا میں نے اپنے گھر پہ کتا رکھا ہوا ہے میں نے اس کو اس طرح رکھا ہے جیسے میں ایک اپنے دوست کو رکھتا ہوں یہ کہہ دوست میرا کوئی غصہ نہ کرے لیکن میں اپنے دوست کو اس طرح میں رکھتا ہوں لیکن انہوں نے ہمارا جانوروں سے بتر حال کیا ہوا تھا ہمیں پتہ ہے مارا بھی تھا مارا بھی تھا مارا تو نہیں تھا میں ایسے کہوں مارا نہیں تھا لیکن انہوں نے ہمیں کچھ بھی ہمیں کسی چیز کی بھی نینڈ ہوتی تھی کھانے کی ہوتی تھی پینے کی ہوتی تھی ہمیں ایک کو جانوروں کی طرح دیتے تھے ایک بندے کو تین بندوں کو ایک روٹی کا ایک روٹی دیتے تھے جو ہم تین لڑکے کھاتے تھے باہر کیسے آئے باہر پھر ہمارے جو والد ہیں یا جو مامو چچو قزن وغیرہ انہوں نے پھر جو ہمارے ایریے کا جو تھا پی ٹی آئی کا سربراہ اس سے رابطے کی ہے اس نے پھر آ کے جا گیا پھر پی ٹی آئی نے سپورٹ کی تھی بھار آنے میں بلکل ہماری جو ہماری جو گل بڑک کی ڈویزن کی پارٹی ہے ٹھیک ہے نایمو لکھ صاحب ہیں انہوں نے مطلب سپورٹ کی ہے ہم گل بڑک سے ہیں میں ایک بیسکلی بتاؤں ممی ڈیڈی بچے ہیں لیکن ممی ڈیڈی بچے یہ کہتے ہیں ہم ممی ڈیڈی بچے ہیں لیکن آپ یقین مانیں کہ میرے بھائی کی لڑائی ہو جائے ہم کبھی گھر سے بھائی نہیں نکلتے ٹھیک ہے انہوں نے خوف توڑ دیا ہمارا جو ہمارے اندر ڈر تھا نا وہ بلکل ختم کر دیا میں آپ کو جینیل نہیں بتاؤں کہ اب یہ لڑکا ہے وہ پنجاب پولیس آگی پنجاب پولیس کا پنجاب پولیس ہاں ہم قانون کے تحت اس سے ڈڑیں گے اگر وہ قانون کو فولو نہیں کریں گے تو ہم ان کی کسی بھی چیز کو فولو نہیں کریں گے یہ رپورٹ ہے نسیرہ اسپیٹل کی اس لڑکے کی پوائیٹمنٹ تھی دس بجے کی میں نے اس کو رو کے رکھا ہوا ہے میں نے کہا چلے جائیں گے چلے جائیں گے چلے جائیں گے یہ بھی سپورٹر ہے لیکن ڈوکٹر سے ٹائم لیا تھا کل کا ڈوکٹر نے آج کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ آج آپ نے دس بجے پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی دکھ ہم ڈاکٹر سے فون کے فون آ رہے ہیں ہم نہیں پہنچ رہے کیونکہ ایک دمہ ہم خطاب سن لیں خطاب کے بعد کل ڈوکٹر کو تو آخر میں جاتے جاتے ہیں ایک بڑا خان صاحب نے ایسا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیال دلارہے تھے یا پولیس سے جھڑپیں کر رہے تھے یا اپنی نولیج میں ہوگا جب عمران خان صاحب اسلام آباد گئے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے نائنصافی نہیں ہوگی جو خان صاحب کے لیے قربانیاں دے رہے تھے لے شاہ کا خون پھر رہا گیا نہیں نہیں اشتیال پہنچانے والے پولیس والے خود تھے مال روڈ پہ مال روڈ پہ پولیس لینڈ کے اندر مال روڈ پہ وہاں پہ جو کنٹرول روم تھا ٹھیک ہے ٹریفک والوں کا وہاں پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پولیس والوں نے خود آگ لگائے اشتیال بھی پولیس نے خود برایا وہاں پہ ہیوی بائکز کر رہی تھی وہاں پہ وان ٹو فائف پلائٹ فور کر رہی تھی پولیس والوں نے مال روڈ کے اوپر ٹھیک ہے ٹریفک والوں کا یہ میرا رکوڈ ہے اگر وہاں پہ کیمرے لگے ہیں وہ کیمرے کھلوا کے دیکھ لیں پولیس والوں نے لڑکوں کی بائکز کو آگ لگائی ٹھیک ہے جو وہاں پہ کارکن لڑ رہے تھے ان کی بائکز کو آگ لگائی پھر وہاں پہ جو کنٹرول روم تھا ٹریفک والوں کا وہاں پہ آگ بھی پولیس نے خود لگائی اور پھر ویڈیو بھی پولیس نے خود بنائی اور پھر وہ الزام بھی عوام پہ لگایا اور اس کا پرچہ بھی منانکہ پہ ایک ہلٹ کیا گیا دونوں جوان ہم ایسا موجود تھے زمان پار کی اپنی چننی بتا رہے تھے اور ایک جو ہیں وہ اس وقت زتمی بھی ہے یہ اس وقت صورتحالہ منانکہ صاحب جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں